بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ سب لوگ مجھ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج جو ریسیبی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے جی بٹر سکوچ آئیس ٹریم کی جی ہاں بہت آسان بہت ایزی گھر کے تمام ایزی انگریئنٹ سے بن جانے والی آئیس ٹریم اتی زبردست ہے کہ آپ باہر سے لانا چھوڑ دیں گے تو اس کا پرالین ٹرنچ بھی انشاءاللہ ہم گھر میں بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنا ایزی ہے اور اس کا ٹیسٹ آؤٹ اوڈ ورلڈ ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو چلیے جی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو پر آئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اچھی اچھی ایزی ریسیپیز اور لے کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے تو چلیں جی آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے کتنے آسان ایڈلینٹ سے یہ زبردست قسم کی بڑا سکوچ آئیسکریم بنے گی تو اس کو بنانے کے لئے سپلے پہلے ہم بنائیں گے اس کا کرنچ اور کرنچ بنانے کے لئے میں نے لے لی تھی ایک کپ چینی جی بالکل گھر کی جو چینی ہوتی ہے شکر بھی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نورملی تو گھر کی سفیز چینی آپ لوگ یوز کریں گے اور یہ دیکھیں جی اس کو آپ نے ملٹ کر لینا اس میں کوئی پانی شروع میں نہیں ڈالنا تو جب یہ اس طریقے سے ملٹ ہو جائے گی تو ون ٹیبل سپون میں نے اس میں بٹر شامل کیا تو اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائے ہو جاتا ہے جب شگر ملٹ ہوتی ہے تو جب آپ اس میں بٹر شامل کرتے جاتے ہیں تو ساتھ ہی وہ ملٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ملٹ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی چوائس کا ڈرائی فروٹ لے لینا ہے پینٹس بھی ڈال سکتے ہیں آلمنٹس بھی ڈال سکتے ہیں جو مرضی ڈال لیں تو میرے پاس آلمنٹس دیں میں نے وہ ڈال دیئے تو آپ دیکھیں میں آلمنٹس کو اچھے طریقے سے اس کیرامل میں کوٹ کروں گی یہ جو شگر ہے ہماری ملٹ ہوئی بھی اس کے بعد میں اس طرح کا کوئی بھی پتیلے کا آپ ڈکن لے سکتی ہیں یا کوئی بھی آپ کے پسٹیل کی پلیٹ ہو اس پر اوائل لگا لی جائے گا اور یہ جتنا بھی کیرامل ہے جس میں آپ نے آلمنٹس ڈالے ہیں تو یہ آپ اس کے اوپر شامل کر دیں گے اور اس کو پھیلا لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیجئے گا تو یہ سخت ہو جائے گا اور بن جائے گا جب تک یہ بن رہا تھا آئیے کسٹڈ بناتے ہیں کسٹڈ بنانے کے لیے میں نے تقریباً دو کپ دودھ لے لیا اور اس میں حسبے ضرورت آپ نے چینی شامل کرنی یعنی حسبے سائیکہ جو آپ کو اچھی لگے تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ گرم بھی ہو جائے اور شگر جتنی بھی ہے وہ ملٹ ہو جائے تو یہ دیکھئے اب یہ گرم ہو چکا تھا اس کے اندر میں نے دو چمچ وینیلا کسٹڈ پاوڈر لے لیا تھا اور اس کو دو چمچ دودھ میں مکس کر کے لیکوٹ بنا لیا اس کا پیسٹ پر آیا اور وہ شامل کیا تو یہ دیکھیں ڈالتے ساتھ ہی یہ کسٹڈ کی فارم میں آجے گا اور تھک ہو جائے گا تو آپ کو کتنا تھک چاہیے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی تو یہ دیکھیں کوکھ ہونے کے بعد یہ اتنا تھک ہو جیسے بابلز نہیں کر رہے ہیں اور یہ کنسسٹینسی ہو ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ فلیم کو بند کر دینا ہے تو کسٹڈ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس طریقے سے آپ نے کوئی بھی ایٹائٹ کنٹینر جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں وہ لے کر کسٹڈ کو تھنڈا کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے تو یہ گرم ہے دھوئے نہیں کر رہے تھے اس کے اندر سے تو دیکھیں میں نے اس کو سائٹ پر رکھ دیا کہ یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو جیوسے کریں گے تو جب یہ تھنڈا ہو رہا ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ ایک قپ کیا کررے لیتے ہیں کیوئب اٹھ کر ذ translated اس کو جاتے کر لیں کہ اس کو بھیٹ کر سکر کے سکرے oldest کے اندر سے بن جائیں تو یہ دیکھیں فائنلی یہ اس طریقے سے جب فوم ہو جائیں گی کریم جو ہے وہ وپ ہو جائے گی تو اب ہم اس کو بیٹر کو بھی بند کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو بیسیکلی آپ کو دکھانا تھا کہ اس کو کتنا وپ کرنا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں یہ زبردست طریقے سے اس طرح سے ہو جائے گی تو آپ نے اس کو بھی فریزر میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ دیکھیں یہ جو ہمارا ہم نے کسٹر تھنڈا کرنے کے لیے رکھا تھا یہ بہت اچھے طریقے سے تھنڈا ہو گیا اور تھنڈا ہو کے مزید تھک ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے وپنگ کریم وپ کیوئی تھی یہ اس طریقے سے تو یہ اس کے اندر ہم کسٹرڈ کو اس کے اندر شامل کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے تھک ہوا ہوا کسٹرڈ ہے وینیلا کسٹرڈ اس کو ہم نے شامل کیا وپنگ کریم میں اچھا وپنگ کریم میں اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ میں نے شگر کیوں نہیں ایڈ کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ویپنگ کریم آلڈی میری جو ہے وہ سویٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کی کونٹیٹی جو شگر کی اس میں وہ بہت ہی مناسب ہے تو اس لئے میں نے اس کے اندر شگر ایڈ نہیں کی ٹھیک ہے اور اوپر سے کسٹڈ کی بھی شگر ہے اس لئے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس کو کھول کیجئے گا اب یہ دیکھیں ہمارا جو کرنش تھا وہ بھی تیار تھا تو اس کو اس طرح سے آپ نے لوزن کرنا ہے تو یہ خود سے ٹوٹنے لگے گا تو یہ دیکھیں میں آپ کو دوڑکی بھی دکھا دیتی ہوں ایسے تھا اور میں نے اس کو کرش کر لیا اور کرش کرنے کے بعد یہ اس فام میں آجے گا تو یہ آپ کا پرالین کرنش تیار ہے تو اب یہ جو ہم نے آئیس کریم بنا کر رکھی دی ویپنگ کریم میں کسٹڈ ایڈ کر کے ہاف ہم اس کے اندر یہ ڈال دیں گے کرنش ٹھیک ہے اپنی مرضی کے حساب سے اگر زیادہ نہیں پسند تو کم ڈال دیں تو یہ میں نے اتنا شامل کیا اور اس کو میں اچھے طریقے سے آئیس کریم کے اندر فولڈ کر دوں گی تو آئیس کریم کا جو فلیور ہے یہ اتنا کریمی اور اتنا مزیدار ہوگا اسے لگے گا بزار سے آئی ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے دیسٹ بھی کیا اور یہ بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا اس ٹائم بھی جب یہ ٹھڑنا اتنا نہیں تھا تو اب اس طریقے کا کوئی بھی ایٹریٹ کنٹینر لے لی جیگا تو اس کے اندر یہ کریم جو آپ نے پرپیئر کی ہے آئیس کریم کی یہ آپ شامل کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے میں نے یہ بنایا اور اس کے اندر شامل کر دیا تو اب ہم اس کو لیول کر لیں گے تو لیول کرنے کے بعد یہ جو کرنچ بچا ہوا تھا تھوڑا سا اس کے اوپر یہ بھی میں شامل کروں گی تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر ہم شامل کریں گے یہ مزید اس کے ساتھ کرنچی رہے گا اور بہت ہی مزیدار رہے گا تو دیکھنے میں بھی یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے بازار سے آپ آئیس ٹریم کا چھوٹا کنٹینر لے کر آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی تیار ہے اب اس کو فریج میں آپ نے اوور نائٹ رکھنا ہے کور کر کے رکھے گا کوشش کیجئے گا یہ ٹائٹ کنٹینر ہو تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو نکال لیا تھا ایک رات کے لیے رکھا تھا پوری اور یہ زبردست طریقے کی یہ دیکھیں سیٹ ہو چکی تھی تو ایک رات اس کے لیے انف ہے اگر گرمی میں زیادہ ضرورت پڑ جائے تو پریشان نہ ہوئیے کہ زیادہ ٹائم کے لیے رکھ لی جائے گا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے آئیس ٹریم سکوپ لے لیں گے میرا جو آئیس ٹریم سکوپ ہے وہ بچارہ ٹوٹ چکا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہم اس کو یوز کریں گے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے گرم پانی میں ٹپ کرنا ہے تاکہ آئیس ٹریم نکالنا آسان رہے تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ کا سکوپ آؤٹ ہو جائے گی آئیس ٹریم تو آپ نے اس کے سکوپ نکال لینے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میں نے ایک سکوپ نکالا بلکل ویسی لگ دی ہے جیسے بزار والی ہے اس کے ساتھ آپ کون لے سکتے ہیں اور کون کے اندر بھی یہ چامل کریں گے تو بلکل ایسے لگے گا جیسے بزار سے آئی ہے تو ہے نا کتنی آسان بٹس کواچ آئیس ٹریم گھر میں بنانا تو جتنا کا نام مشکل لگتا ہے اس کو بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اس کو اٹھئے اور بنائیے گھر کی ایزی انگریڈینٹ سے بن جاتی ہے اور بہت آسان ہے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ